بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اگین ویلکم ٹو مائی چینل دوستو آج جس خومیپیتھک میڈیسن کے بارے میں اپنے دوستوں کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے کالو سنٹ کالو سنٹ آپ روز مرہ زندگی میں سبزی کے طور پر بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں جسے آپ کریلا کے نام سے جانتے ہیں اس کے ویڈیو سے تیار شدہ یہ خومیپیتھک میڈیسن کالو سنٹ آپ کس کنڈیشنز میں اور کس پرٹنسی میں استعمال کرتے ہیں اور کس کنڈیشنز میں آپ نے اس کو کس پرٹنسی میں یوک کرنا ہے آج کی اس ویڈیو میں اپنے دوستوں کو بتاؤں گا جن اہب آپ نے ابھی تک چینل سبکرائب نہیں کیا چینل کو سبکرائب کرلیں اور تمام ویڈیو کو برلکت حاصل کرنے کے لیے دوستو بہت خوبصورت ہمیپیتھک میڈیسن ہے روزانہ آپ اس کو یوک کرتے ہیں لیکن ایوے میڈیسن جو اس کی افادیت ہے بہت لا جواب ہے سپیشل ان لوگوں کے لیے جن کو موسمیاتی تبدیلیوں کے وجہ سے اکثر کوئی نہ کوئی پرابلم رہتی ہے اور سپیشلی پیٹ میں بہت سارے مسائل کا سامنا رہتا ہے ایسی تمام کنڈیشن کے لیے کالو سنٹ بہت ہی بہترین ہمیپیتھک میڈیسن ہے کس کنڈیشن میں آپ نے اس کو کس طرح یوز کرنا ہے یہ آپ نے ڈیٹیل سے سننا ہے ویڈی کو سکیپ نہیں کرنا تاکہ آپ کو ان ڈیٹیل ہر چیز پتہ چل جائے دوستو سب سے پہلے اس کی میں سر کی علامات آپ کے بتاؤں گا سر کی علامات آپ کو شدید قسم کا درد ہوتا ہے اور ایسا بھی اتنا ہوتا ہے اور آپ بار بار یہ محسوس کرتے ہیں کہ میرے پورے سر میں درد ہے اور جب آپ اس کو دباتے ہیں تو آپ کو آرام آتا ہے خواہ وہ خود دباتے ہیں یا بھی کسی بھی شخص سے آپ مدد لیتے ہیں اور پھر دبانے کے بعد آپ کو اکثر آرام محسوس ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کالو سانتھ بہت اچھا کام کرے گی بہت ہی لاجواب ہومیوپیتک میڈیسن ہے ایسے دردوں میں اور سر کے دردوں میں جن دردوں سے آپ کو دبانے سے آرام آئے تو پھر کالو سانتھ کو آپ نے دو ہنڈرڈ ٹیمسی میں لے کر صبح شام استعمال کرنا ہے دس سے پندرہ دن یوز کریں گے انشاءاللہ آپ کو آفاکہ ہو جائے گا یاد رہے کوئی بھی میڈیسن آپ نے ڈاکٹر کے مشروع کے لیے استعمال نہیں کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی اگلی علمات ہیں سب سے زیادہ پیٹ کا جو درد ہوتا ہے اس کے لیے بہت ہی لاجواب مانی جاتی ہے یہ ہومیوپیتک میڈیسن کالو سانتھ پیٹ کے درد میں شدید کٹن کے ساتھ درد ہوتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی ضرب لگا دی اور مریض اکثر دورا ہو جاتا ہے پیٹ کو دباتا ہے اور دبانے سے اس کو آرام محسوس ہوتا ہے اور پیٹ میں اتنا شدید درد ہوتا ہے کہ پیشن کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید پیٹ کھٹ جائے آنٹیں اچھلنے والا درد ہوتا ہے اور پولنج کا درد ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ بہت شدید جو ہوتا ہے وہ رخصانوں کے اوپر سرتی لگتی ہے ایسی تمام کنڈیشن میں بہت ہی بہترین جو ہومیوپیتک میڈیسن ہے وہ ہے کالو سانتھ اور اس کے علاوہ جن لوگوں کو موشن ہوں ہیسال ہوں پردرد ہوں اور خون آمید ہوں ان کے لیے بھی بہت ہی لا جواب ہومیوپیتک میڈیسن ہے کالو سانتھ کالو سانتھ کو آپ نے اس کنڈیشن میں تھارٹی ٹنسی میں لے کر ہر گھنٹے بعد آپ میں دو سے تین رافز استعمال کرنے ہیں جب تھوڑا فکا ہو جائے تو اس کو آپ تین ٹائم یا صبح دوپر شام پانچ سے سات رافز ضرور استعمال کریں پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی لا جواب ہومیوپیتک میڈیسن ہیں ان لیڈیز کے لیے جن کے پیرڈ ڈسٹرب ہوتے ہیں اور پھر سپیشلی ٹائم سے پہلے ان کو جب پین بہت زیادہ ہوتا ہے دو تین دن پہلے ایسی تمام لیڈیز کے لیے بہت ہی لا جواب ہومیوپیتک میڈیسن ہے ایسی لیڈیز نے اس کو ٹو ہنڈرڈ پرنسی میں لے کر سوڑ شام استعمال کرنا ہے پندرہ سے بھی اس دن استعمال کریں انشاءاللہ یہ تمام مسئلے ختم ہو جائیں گے اور آپ کو آرام آنا شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ شیاتیکہ کے پین میں بہت لا جوا میڈیسن ہے شیاتیکہ کے پین والے جو پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو شیاتیکہ پین ہو اور وہ ان کو دبانے سے آرام آتا ہو تو ایسی کنڈیشن میں آپ نے اس کو ٹو ہنڈرڈ پرنسی میں لے کر سوڑ سے پہر شام دو سے تین راب سے استعمال کرنا ہے انشاءاللہ قابل صاحب سے ایسے مریض بہت جلد سے اتجاب ہو جائیں گے اور جن کو بیگ پین ہوتا ہے اور شدید تیز قسم کا ہوتا ہے اور اس نے بیٹھنے سے وہ کمر پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کمر پر ہاتھ رکھنے سے جب وہ اٹھتے ہیں اور بیٹھتے ہیں ان کو افاقہ ہوتا ہے ویسے ان کو اکثر درد رہتا ہے تو وہ تقریباً ایک ماہ اس میڈیسن کو تھرٹی پیشنٹی میں لے کر پانچ پائن ڈرابز استعمال کر لیں بہت ہی میڈیسن ہے اور اس سے ایک ماہ کے دوران ان کو انشاءاللہ فولی طور پر ریلیف مل جائے گا یہ تمام میڈیسن اور یہ جتنی بھی علمات میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کے علاوہ بے شمار علمات پر ہی کام کرتی ہے لیکن یہ خصوصی علمات ہیں اس میڈیسن کی بہت لا جواب کام کرتی ہے ایسی تمام سیچوشن میں اس کے علاوہ جو کریلا ہے اس کی بہت لا جواب کو باید ہیں وہ انشاءاللہ نیسٹ میں ایک ویڈیو میں آپ سے کرنا ہے تو ان تمام علمات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے دابی کیوز کرنا ہے امید کرتا ہوں میری ویڈیو تمام دوستوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اس کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کرنا ہے نیکس ویڈیو انشاءاللہ پھر ملکات ہوگی ارزاللہم سب کامیون نصیر ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ